حضرت مالک بن دنان فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتی اببا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بدنسیدی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لئے دوزخ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام بھاگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بھٹ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدہے سے کہنے لگے تفاہ ہو جا تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سنکتی وزدہ بھاگ گیا میری گود میں بیٹھ خواہ دیکھ رہا میری داڑی سے کھیرنے لگی کہنے لگے ابا میں تجھے منہ کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر شراب اور میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا بے ابا دی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہ بن تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک بن دیناب فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا بیٹیا تو مکشوانے آئی ہیں دنیا میں